سبسکرائب کیجئے سید محمد قاسم یوٹیوب چینل کو اور بیل بٹن کو دبائیے لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اسلام علیکم میں ہوں قاسم آپ دیکھ رہے ہیں سید محمد قاسم یوٹیوب چینل یہ اس سیریز کی تیسری ویڈیو ہے ہم نے پیچھلی ویڈیوز میں کوئٹا گلیڈیئٹرز ملتان سلطانز لاہور کلندرز اینڈ اسلام آباد یونائٹیڈ کی ٹیموں کا انیلائیسز کیا تھا اس ویڈیو میں ہم پشاور زیلمی کی ٹیم کا انیلائیسز کریں گے اور یہ فائنڈ کرنے کی کوشش کریں گے پاکستان سپر لیک دو دو آٹھارہ میں موجود کس ٹیم کا بولنگ اٹیک سب سے زیادہ اچھا ہے کس کے بولنگ اٹیک میں سب سے زیادہ جان ہے کونسی ٹیم اس بار پی ایسیل دو آٹھارہ کا ٹائٹل اپنے نام کرنے جا رہی ہے اس ویڈیو میں ہم پشاور زیلمی کی ٹیم کے بولنگ اٹیک کا مکمل طور پر انالائسیز کریں گے اور یہ فائنڈ کرنے کی کوشش کریں گے ان کا بولنگ اٹیک دیگر ٹیموں کے مقابلے میں کیسا ہے کیا یہ ٹیم پی ایسا لوٹھاراں کا ٹائٹل جیتنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس سے پہلے میں آپ سے ریکمند کروں گا اگر آپ مارے چینل پر نئے ہیں مارے ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں آپ مارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے بٹن کو کلک کر کے نوٹفکیشن کو اون یا سیو لازمی کر لیجئے تاکہ کوئی بھی نئے ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل جائے اور آپ اسے فائدہ اٹھا سکیں جلی یہ بینہ ٹائم ضائع کی اپنے ٹوپک کی طرف واپس آتے ہیں اور پشاور زیلمی کی ٹیم کے بولنگ اٹیک کا انالائسیز کرتے ہیں پشاور زیلمی کی ٹیم کے سکوائر کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے میں اس پر پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں ہم نے پشاور زیلمی کے سکوائر میں سے بیسٹ فائی بولرز کا انتخاب کیا ہے جن میں وہاوریاز شاکیب الحسن حسن علی کرس جوردن شامل ہیں اور پانچوے بولر میں محمد اسگر کو ڈوین براوو پر ترجیح دی ہے ڈوین براوو کی بولنگ بہت ہی زیادہ ویک ہو چکی ہے بہت زیادہ مار کھاتے ہیں ان کی بہت زیادہ دلائی ہوتی ہے کافی عرصے سے میں ان کی دلائی دیکھ رہا ہوں ان کی اچھی بولنگ شازر نظر ہی دیکھنے کو ملتی ہے محمد اسگر نے پچھلے ایڈیشن میں پی ایسل کے اچھی بولنگ کی تھی ان کا ایکانومی ریٹ بھی ڈوین براوو سے کم ہے اس لیے ہم نے ڈوین براوو کو نظر انداز کیا ہے اور محمد اسگر کو سلیٹ کیا ہے وہاوریاز کی پرفارمس کچھ شاہد افریدی کی پرفارمس میں ملتی جلتی ہے ڈیفیرنس اتنا ہے وہاوریاز بولر ہیں اور شاہد افریدی آل رونڈر ہیں شاہد افریدی کی پرفارمس انکنسنسٹنٹ رہتی ہے اور وہاوریاز کی پرفارمس بھی انکنسنسٹنٹ رہتی ہے کبھی اچھی بولنگ کرتے ہیں کبھی بری بولنگ کرتے ہیں کبھی بہت ہی زیادہ بری بولنگ کرتے ہیں کچھ عرصہ پہلے ان کی فارم بہت ہی زیادہ خراب ہو چکی تھی کافی زیادہ مار کھا رہے تھے پاکستان ٹیم سے بھی ڈروپ ہو چکے تھے لیکن انہوں نے حال ہی میں نیشن ٹی ٹی ونٹی میں اچھی بولنگ کی ہے ان کی پی ایسا دو اٹھار میں پرفارمنس کے متعلق کچھ کہا نہیں جا سکتا ان کو رینک نہ تھوڑا مشکل ہے انہیں ہم تھیری سٹارٹ دیتے ہیں شاکیب اور حسن ایک اچھے آرلونڈر ہیں بیٹنگ بھی کرتے ہیں بولنگ بھی کرتے ہیں لیفٹ ہینڈ بیٹنگ کرتے ہیں لیفٹ آرم بولنگ کرتے ہیں بنگنا دیش کی نمائندگی کرتے ہیں دنیا کے نمبر ون آرلونڈر رہ چکے ہیں ان کی خاصیت یہ ہے یہ زیادہ رنز نہیں دیتے بیٹسمنٹ کو کنٹین کر کے رکھتے ہیں باندھ کر رکھتے ہیں انہیں ہم تھیری سٹارٹ دیتے ہیں حسن علی پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں پاکستان کے ایک اوبرتے ہوئے بولنگ ہیں جو کہ بہت زیادہ محینت کرتے ہیں انہوں نے اپنی محینت سے اپنی پرفارمسک بہت زیادہ امپروف کیا ہے دنیا کے تمام بیٹسمنٹوں کے لیے یہ خطرناک بولنگ بن چکے ہیں وکٹیں بہت زیادہ لیتے ہیں بولنگ پر ان کا فوکس لیتا ہے سٹمز کے دمیان گیند کرتے ہیں کافی باروں نے بیٹسمنٹوں کے دنڈے اڑائے ہیں حال ہی میں بی پی ایل میں انہوں نے ایک ہی میچ میں پانچ بول کیے ہیں حال ہی میں انہوں نے پاکستان کو چیمپین ٹرافی جتوانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے فیوچر میں پاکستان کے بہت بڑے سٹار بن سکتے ہیں پاکستان کی رکٹ کو ان سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں بہت زیادہ محینت کرنے والے بولر ہیں ان کو ہم کمپلیٹ فائیو سٹار دیتے ہیں کرس جوردن رائٹ آم فاس میڈیم بولر ہیں جو بولنگ کے ساتھ تھوڑی بیٹنگ بھی کرتے ہیں انگلینٹ کی نمائنگی کرتے ہیں یہ یا تو نئے گین سے اچھی بولنگ کرتے ہیں نئے گین سے دو یا تین اور اچھی کریں گے پھر مار کھائیں گے پھر آخری اورز میں اچھی بولنگ کرتے ہیں یہ زیادہ تار مار کھاتے ہیں لیکن پیشل سچویشن میں اچھی بولنگ کرتے ہیں یہی ان کی خاصیت ہے رنز بہت زیادہ دیتے ہیں یہی ان کا ویک پوائنٹ ہے انہی ہم 3.5 سٹار دیتے ہیں محمد اصغر آسپن بولر ہیں پاکستان سے ان کا تعلق ہے پچھلے ایڈیشن میں انہوں نے اچھی بولنگ کی تھی اپنا نام ملند کیا تھا رن زیادہ نہیں دیئے تھے مار زیادہ نہیں کھائی تھی بیٹسمن کو کنٹین کیا تھا اس کے بعد سے یہ ہماری نظروں سے اوجل ہیں انہیں ہم پچھلے ایڈیشن کی پرفارمس کی بنیاد پر اور ٹونٹی ٹونٹی میچز کی اوورال بولنگ کے ریکارڈ پر انہیں ہم ٹو پوائنٹ فائل سٹار دیتے ہیں اگر پشاور زیلمی کے ان پانچوں بولرز کی ایوریج نکالی جائے تو یہ ٹھری پوائنٹ فور سٹار بنتی ہے جو کہ کوئٹا گلائڈیٹرز ملتان سلطانز لاہور کلندرز اینڈ اسلام آمار جونائٹیڈ سے بہتر ہے اچھی ہے ہم کہہ سکتے ہیں پشاور زیلمی کا بولنگ اٹیک کوئٹا گلائڈیٹرز ملتان سلطانز لاہور کلندرز اینڈ اسلام آمار جونائٹیڈ سے اچھا ہے بہتر ہے مضبوط ہے ان کے بولنگ اٹیک میں زیادہ جان ہے ہم نے ابھی تک پی ایسل دو اٹھارہ میں مجود پانچ ٹیموں کا کمپیلزن کیا ہے جن میں ہمیں کوئٹا گلائڈیٹرز واحد ایسی ٹیم نظر آئی ہے جن کا بولنگ اٹیک ہمیں بہت زیادہ ویک نظر آیا ہے ہم اس سیریز کی نیسٹ ویڈیو میں کراچی کینز کا انانائیسیز کریں گے پھر اس کے بعد ہمیں اندازہ ہو جائے گا پی ایسل دو اٹھارہ میں مجود تمام ٹیموں میں سے کس ٹیم کا بولنگ اٹیک سب سے زیادہ مضبوط ہے سب سے زیادہ تگڑہ ہے سب سے زیادہ جان ہے سب کچھ ہمارے سامنے آ جائے گا اس لئے آپ کراچی کینز کے بولنگ اٹیک کے انانائیسیز کے ویڈیو کا ویڈ کیجئے اس کے بعد سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا دوستو مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیے اور اگر آپ کو کمینٹ ہو یا سجائشن ہو یا کوئی بھی کوئیسٹن ہو آپ ویڈیو کے آخر میں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں کسی ٹوپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں اگر کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو تب بھی آپ بتا سکتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے ویڈیو کے پہلی بار دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے بٹروں کو کلک کر کے نوٹفکیشن کو اون یا سیو لازمی کر لیجئے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل جائے اور آپ اسے فائدہ اٹھا سکیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں تب تاکہ لیے اللہ حافظ